مزیراعظم امران خان اور ان کی حکومت کے لیے معاشی پیہ گھومانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپ پریاریٹی ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر اور بلڈنگ انڈسٹری میں ایک نئی روپ ہو کی جائے وفاقی کابینہ اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک بڑا پیکج دینے کی مجبوزہ قانون کی منظوری بھی دے چکی ہے لیکن کوئی قواہت آئی ہے اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف نے بلڈرز اور ڈیویلیپرز کو ریلیو دینے کے لیے خاص طور پر اس پیکج کے اندر جو فکس ٹیکس ریجیم ہے اس پر اپنا اعتراض اٹھایا ہے اور اطلاعات کے مطابق حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اس سلسلے میں باتچیت جاری ہے حکومت اس بات پہ اسرار کر رہی ہے آج بھی مجھے چیمن ایف بی آر جناب سے یہ شبرزہدی نے کہا کہ حکومت کی بہت بڑی ترجیہ ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کنسٹرکشن انڈسٹری بیلڈنگ انڈسٹری کو فروغ حاصل ہو وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو اور اس سلسلے میں وہ ایف بی آر اپنے لیول پہ ہر مرات دینے کے لیے تیار ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بیلڈنگ انڈسٹری کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان میں خاص طور پر یہ شعبہ جو تھا یہ غیر دستاویزی معیشت کا ایک بڑا حصہ تھا اور اس کو گریجولی ٹھیک کرنا ہوگا مگر اس وقت فی الحال فکس ٹیکس سکیم کے علاوہ تمام مرات جو ہیں وہ ٹیبل پر ہیں اور اس سلسلے میں بہت جلد ایک جامع پیکج جو ہے وہ سامنے آئے گا اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایف کے ساتھ مذاکرات میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق صدارتی آرڈننس کا مصفدہ شیئر کیا گیا تھا جس کا مقصد بیلڈرز اور ڈیویلپرز کو خصوصی انکم ٹیکس کے حوالے سے کوئی کنسٹرشنز دینے تھے آئی ایف نے اس سلسلے میں اپنے تحافظات کا اظہار کیا ہے لیکن دوسری جانب حکومت جس کا کہ یہ بہت بڑی پرائیورٹی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے کیونکہ اس کے ساتھ پچاس دوسری انڈسٹری سیلیں گی اور اس کے ساتھ ہی لاکھوں نئی جابز کریئٹ ہوں گی اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے معیشت کو بھرپور انداز میں چلانے کے لیے گروت کی ریونیو میں گروت لانے کے لیے اور محصولات میں اضافے کے لیے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھرپور انداز میں چلے اور اس سلسلے میں اب بھی حکومت کوشہ ہے کہ ایک ایسا پیکج جس پہ کے آئی ایم ایف کو بھی منایا جائے ان کو بھی کنونس کر لیا جائے اور جو پاکستان کی اور پاکستان کی ریل سٹریٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی ضرورت ہے اس پر عمل درامت ہو سکے ان تمام امور پر بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آباد کے چیئرمن یعنی محسن شیخ خانی جو کہ اسیسیشن فور بیلڈرز انڈیویلپرز ہے پاکستان کی سب سے نمائندہ تنظیم بہت بہت شکریہ شیخ خانی صاحب کیا اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کیونکہ آپ لوگ سب مہینوں سے حکومت کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں بات چیت چل رہی ہے اور بار بار یہ ایسا لگتا ہے دو ہفتے پہلے تو شاید تین ہفتے پہلے تو اس کے صبح کے وقت اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہونا تھا پھر وہ رک گیا ابھی اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کرنٹ سچویشن ابھی ہے کہ حکومت کو پرابلم سارے حکومت چاہ رہی ہے یہ انڈسٹری چلے تاکہ جوب کرییشن ہو اور آپ کی ایکٹیویٹی الائٹ انڈسٹری چلے اور کوئی سٹارٹ ہو لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ فکس ٹیکس کے حوالے سے چیزیں ہو جاتی ہیں تو کچھ بیوروکریسی کے ایشیوز رہتے ہیں جب وہ چیزیں فکس ہوتی ہیں اور اس میں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوتی تو پھر ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے ہمارے ملک کا جو کرپشن کا وہ چیزیں پرابلم آتی ہیں گورنمنٹ کے بیوروکریسی کے نیچے کے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہیں پہ جیسے ہی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس انڈسٹری کو کہیں نہ کہیں روکا جائے یا وہ اپنے خوف سے کہ یہ کیا ہوگا مطلب ان لوگوں کو جو دوسری کمائیاں ہیں وہ خوف کھا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن یہ گورنمنٹ جس پیور پریوریٹی سے سر اس کو فالو کر رہی ہے اس انڈسٹری کو جس طریقے سے لے کے چل رہی ہے اور جس اہمیت دیر یہ میں سمجھتا ہوں پہلے کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے سوچا بھی نہیں ہے اس طریقے سے اس انڈسٹری کو اور دنیا بھر میں اس کی امپورٹنس ہے لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ فکس ٹیکس سکیم جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں اور اس کے ایک انٹرپیٹیشن یہ بھی ایک ایک ایمنسٹری ہے آپ کی انڈسٹری نے دو ایمنسٹریز آئی ہیں پچھلے دو سال کے دولان اور میسیو ایمنسٹری تھی آپ کو ہر طرح کا کنسیشن دیا نواز شریف گورنمنٹ نے بھی اور پھر یہ موجودہ عمران خان گورنمنٹ نے بھی اس وقت کیوں نہیں آپ نے اپنی چیزیں ٹھیک کری ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایمنسٹری نہیں چاہیے سر ہم کہاں ایمنسٹری مانگی نہیں رہے ہماری فیلڈ میں کوئی ایمنسٹری نہیں ہماری تو ساری زمینیں چیزیں جہاں انہوں نے ایمنسٹری ایک کیا دونوں میں سب ڈیکلیئر کی ہے وہ بزنس کمیونیٹی نہیں ڈیکلیئر کی ہے تو وہ کوئی بھی ہو جنہوں نے ہمارے لینڈز جتنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایشو نہیں ہم تو ایڈوانس ٹیک دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اگر ہنڈرڈ روپیز مل رہتے ہیں تو تین سو روپے ملے اور ان کے لیے آسانی کوئی گورنمنٹ کے خزانے میں جائے نہ کہ کسی غیر لوگوں کے ہاتھوں میں جائے اور یہ فنڈز بڑے جو ٹیکس ہم کمانے پہ دیتے ہیں انکم ٹیکس ہم ایڈوانس دے رہے ہیں کہ ہم کمائے نہ کمائیں گورنمنٹ کا ٹیکس فکس ہو جائے تاکہ ڈیٹا فکس ہو جائے ان کو پتا ہو کہ انڈسٹری کہاں کہاں کیا بن رہا ہے لیگل کنسٹرکشن کیا ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمیں اللیگل کو روکنا ہے جو اللیگل چیزیں چل رہی ہیں یہ زیادہ بڑا سیکٹر ہو گیا ہے جو لیگل سے بڑا سیکٹر وہ ہو گیا ہے ہاں جو نہ کوئی ٹیکس دیتا ہے جو نہ کوئی بیلڈنگ لاؤس کو فالو کرتا ہے جو نہ کسی قسم کا جواب دے ہے تو یہ جو اورگرائزڈ اور ریگلیٹڈ سیکٹر ہے یہ سائیڈ میں ہو گیا وہ فلورش کر رہا ہے وہ فلورش کر رہا ہے اس کو لوگ چلا رہے ہیں اس میں سائن نہیں کرنی اس کو کوئی سے پوچھنا نہیں ہے اس کو خالی آنکھیں بند کرنے کے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں صرف مافیا کو بھی سب سے بڑا سہارا اسی سیکٹر سے ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ یہ ریگلیٹڈ سیکٹر اور یہ آرگلائز سیکٹر نہ ہے وہ چلتا رہے تاکہ ان کی دکان بھی چلتی رہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ دکان وہی سے سب سے بڑی چل رہی ہے یہ حکومت کو کتنی ریلائزیشن اس بات کی کوئی یہ عمران خان ہے یہ جو دوسری ان کی ٹیم ہے شبر زیدی ہیں ان سب کو اترا ہی پتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے شاید آپ سے زیادہ پتا ہو تو وہ وہ اب پھر اس ایسیو کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں سر اس کے لیے یہی پرابلم آ رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن آپ کو کرنا پڑے گا منٹو منٹ کانٹیکٹ ختم کرنا پڑے گا ایک ٹائم لیمٹ کو فکس کرنا پڑے گا آپ سوچیں ہم سندھ کے حوالے سے بھی ایس اوپ ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے میٹنگ کر رہے تھے ہیں پرسو بھی ہوئی بہت اچھا انہوں نے پورٹل بنایا ساری ایجنسیوں کو ایک پورٹل پہ لیا سیکٹری صاحب کا منگی صاحب تھے آج جب ملاقات ہوئی تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا مطلب آٹھ مہینے کی ایک ہم نے کوشش کر کے آئے آٹھ مہینے کے بعد آج ان کا ٹرانسفر ہو گیا ایڈوکیشن میں چلے گا ہم نے کہا سر کیا کریں گے ہم اب نئے سیکٹری آئے دوبارہ سے ساری چیزیں تو یہ ایسے پرابلمس ہیں جو ہمیں پتا نہیں چلتے ہم اتنی کوشش کر کے اتنے آگے جاتے ہیں پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب کیا وے فارورٹ کیا ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ ویٹ کریں آپ اور دیکھیں ویسے اس وقت اسٹیٹس کیا ہے کلسٹرکشن کا کیا اسٹیٹس ہے کراچی میں مثال کے طور پر جہاں پر سپریم کورٹ کا بھی ایشو موجود ہے اوورال بھی ایشو موجود ہے وہ یہ پیکج بھی آ جائے گا لیکن یہ جو آپ کا ایشو ہے کراچی میں وہ تو ایک سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے اس پر کیا ہے سر اس پر تو کورٹ نے فائنلائز کرنا ہے جب آپ ماسٹر پلان سبمیٹ کریں گے قورمنٹ آف سندھ نے ماسٹر پلان سبمیٹ کرنا ہے جب ماسٹر پلان سبمیٹ ہوگا جو داکومنٹیشن مانگا ہے کورٹ نے ایک دفعہ قورمنٹ سبمیٹ کرے گی تو کیس سلے گا جب تک کیس رکا رہے گا آپ کو پتا ہے لاسٹ کیس دو سال چلا اور دو سال کے بعد آپ نے ڈیسیشن دیا کوئی پرابلم نہیں ہے ساگیب نصار صاحب نے اور سب ٹھیک ہے وہیں سے شروع ہو گیا دو سال آپ نے ایکانومی روک دی آپ نے انڈسٹری روک دی الائیڈ انڈسٹری روک لی لوگوں کو جوب کریشن روک دیا آج پھر ہم وہیں کھڑے میں تو خدارہ یہ انویسمنٹ کیسے آئیں گی لوگ کہتے ہیں باہر سے آئیں گے کیسے آئیں گے لوگ باہر سے جب آپ کی پالیسیز نہیں ہوگی تو ہم سب کو پرابلم ہوتا ہے ہم باہر سے لوگ لاتے ہیں ہمیں اگر آرگنیزیشن آتی ہے پھر پالیسیز اگر چینج ہو جاتی ہے کئی گورنمنٹ کے ایشیوز آ جاتے ہیں سب لوگ چلی جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ انڈسٹری صرف چلے یہ انڈسٹری چلے گی تو آپ کی لائٹ انڈسٹری چلے گی بہتر انڈسٹری چلے گی تو اب اس وقت مثال کے طور پر کراچی میں کیا اسٹیٹس ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ پروجیکٹس کے انانسمنٹ آتے ہیں کچھ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھوٹی بٹی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے کچھ اچھے ریزلٹس بھی ہیں کچھ ایکٹیویٹیز میں جان بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے برعکس الیگل والی چیزیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں جتنی کیمپین آپ نے چلائی جتنی چیزیں سامنے آئیں یہ کوٹ اور اس کے باوجود یہ الیگل کنسٹرکشن جاری ہے بلڈنگ کنٹرول اور یہ جو الیگل کنسٹرکشن مافیا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا کوئی در کوئی خوف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی بھی خوف نہیں ہے آج تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دھڑلے سے ہو رہی ہیں ایک ایک ٹاؤن میں ایک سو بیس بلڈنگ ہے بن رہی ہے ایک ایک ٹاؤن میں مطلب چھوٹے سا نقشہ پاس ہوتا ہے ایک سو بیس کا پانچ پانچ فلور بن رہی ہے نیلم کالونی پی اینٹی کالونی میں یہی کہہ رہا ہوں سب سٹینڈڈ کنسٹرکشن ہے یہ ساری اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر ہوا تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا اس دن کون آئے گا پوچھنے ہم تو وہی پوری کمپینچر آ رہے گا ان کی ویٹ تو کرے تو یہ آپ نے ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ کس جگہ پہ کتنی اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ڈاکیومنٹیشن شروع کر دیا ہے کچھ ٹاؤنز کے ہم نے لے لیے ہیں کراچی میں کچھ چیزیں ہم نے دینی شروع کر دیئے کچھ اور چیزیں دے کے ہائر لیول میٹنگ بھی ہو رہی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اللیگل کو کوئی نہیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری سی ایس سب سے میٹنگ ہوئی ہے ہمارے مینسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے ہمارے لوکل مینسٹر سے سب کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے ہمیں یہ نہیں چاہیے لیکن جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو تو آپ کیسے روک سکتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ ہم گھر توڑیں کیا نہیں توڑ سکتے ہیں کم از کم اس کی سٹیبلیٹی تو دیں وہ سٹینڈر تو دیں نہ پارکنگ ہے نہ اس کا ایئر کا پوزیشن ہے نہ اس کے سٹیر کے اس کی وہ لوکیشن سے اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو پھر اس دن ہم بیٹھ کے سب روئیں گے اور کہیں گے بیلڈر بیلڈر سر بیلڈر نہیں ہے وہ لوگ ایک ارگنائز سیکٹر ہے جس کو اتنی پابندیا اٹھارا انو سیا لینی پاڑی ہے اور ایک انورگل چیز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہی وہ بیٹھ شروع ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمن آباد